ناظرین ترکی اور فرانس کے درمیان بڑا زیادہ کوحرام مچ گیا ہے دونوں ملکوں کی فوج آمنے سامنے آ چکی ہیں اور ترکی نے علل اعلان کہا ہے کہ فرانس کو اب وہ نہیں چھوڑے گا ترکی اسلامی ملکوں کا ایک الائنس بنا کر فرانس امریکہ رشیہ کے خلاف لڑنا چاہتا ہے اس کے علاوہ آج لیبیا کے اندر بہت زیادہ تماشا بنا ہے کیونکہ لیبیا کے اندر ترکی اور فرانس کی ائر فورس آمنے سامنے آئی ہے جنہوں نے بڑی زیادہ تباہی مچائی ہے اس کے علاوہ بہت سارے معاملات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ترکی کے صدر طیب اردگان کس طرح بہارت اسرائیل امریکہ رشیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ترکی اور فرانس کے درمیان جو کحرام مچا ہے یہ کون سی جگہ پر مچا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ لیبیا کے اندر آج ترکی کی فوج کے اوپر اٹیک کرنے کی فرانس نے کوشش کی ہے فرانس کے رافیل تیارے آتے ہیں اور ترکی کی فوج کے جو کیمپس ہیں ان کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہاں پر ٹارگٹ وہ جگہ بنی بھی لیکن جانی نقصان ترکی کا ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس نے اپنی برپور کوشش کی لیکن ترکی کے فوجیوں کو خدا نے بچا لیا ناظرین لیبیا کے اندر ترکی اور فرانس کی فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہیں دو مزید مورچیوں کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر ترکی اور فرانس لڑ سکتے ہیں ایک سیریا کے اندر اور دوسرا کاراباہ کے اندر سیریا کے اندر آل ریڈی رشیا ترکی کی فوج کے اوپر اٹیک کر رہا ہے رشیا نے ائر فورس لگاتار ترکی کو نشانہ بنا رہی ہے پچھلے دو ہفتوں کے اندر رشیا نے دو مرتبہ بڑی ائر سٹرائک کی اور اس ائر سٹرائک میں ایک مرتبہ ترکی کے اٹھتر فوجی شہید ہو گئے اور دوسری مرتبہ اٹھتیس فوجی شہید ہو گئے اتنے بڑے نقصان کے بعد ترکی کی عوام نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی صدر تیہ بردگان سے کہ وہ رشیا کی فوج کو لگان ڈالے سیریا کے اندر اور سیریا کے اندر رشیا نے ائر فورس کی جو فوجی کیمپس ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں تو بہرحال تیہ بردگان نے وہاں اپنی پارلیمنٹ سے پرمیشن لے لی ہے اور رشیا کی فوج کے خلاف ترکی نے اٹیک کرنا بھی شروع کر دیئے فرانس روس کے اس طاقت کو دیکھ کر ترکی کے اوپر سیریا کے اندر اٹیک کر سکتا ہے فرانس یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیریا کے اندر بڑی آسانی سے ترکی کی فوج کو نقصان پہنچا دے گا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی کی فوج سیریا کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہے اسی وجہ سے تو کردوں کو آج تک ترکی نے اٹھنے نہیں دیا ورنہ کرد تو اتنے طاقتور تھے امریکہ نے اتنے ویپن دیئے تھے ان کو کہ چھوٹے موٹے ملک کو تو وہ آسانی سے قبضہ کر سکتے تھے لیکن واحد ترکی ہی ہے جس نے کردوں کو بھی وہاں سے مار بگایا اور امریکہ کی بھی وہاں سے تباہی کی لیکن اب فرانس کی باری ہے فرانس یہ چاہتا ہے کہ وہ سیریا کے اندر آ کر ترکی کے اوپر اٹیک کرے گا لیکن آئے گا ضرور فرانس واپس نہیں جائے گا ترکی وہاں پر اپنے بڑے فوجی جمگٹھے لے کر بیٹھا ہوا ہے اگر وہاں پر فرانس آیا تو نہ فرانس کے رافیل جائیں گے واپس اور نہ ہی ان کے پائلٹ ناظرین اگرامی اس کے علاوہ ترکی نے فرانس کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے فرانس لگاتار ترکی کے صدر تیب اردگان کو بلیم کرے ہیں کہ اسلام کے نام پر ترکی کے صدر تیب اردگان نے جنگ چھیڑ رکھی ہے تو صحیح کیا ہے بلکل اچھا کیا ہے اگر کوئی بھی صدر اپنی کرسی کا استعمال کر کے اسلام کو ٹھیز پہنچائے گا تو ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں تیب اردگان باہر نکلیں گے اور ان کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ پوری امت مسلمہ تیب اردگان کے ساتھ کھڑی ہے ان کو ہر لمحے سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی